کہ مجھے پتہ چلا کہ نسیم شاہ فٹ نہیں ہے پوری طریقے سے تو وہ ہمارا ڈیسیجن اچھا تھا ہمیں اپنے بولرز کو جو کافی اسیس ہم انہیں کیری کر رہے ہیں جیسے دانی کی اگر بات کرو تو دو سال سے ہم اس کو کیری کر رہے ہیں تو ایٹ لیس ہم اس کو کلائیں گے کب اس کو چانس کب دیں گے اس کو کب بولر بنائیں گے تو اسی طرح ہمارے اور اگر میر حمزہ ہے تو ہمارے پاس کیونکہ شاہین نہیں ہے ایک لیپ ٹام فاس بولر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے اور وہ لڑکا ڈیزرف کرتا ہے اس نے اچھی پرفارمیسز دی ہیں تو مقت کا تقاضی یہ ہے ایک چیز میں نے خان میں بابر آزم نے بھی کچھ دنوں پہلے کہی تھی ایک بات کہ ورک لوڈ شفٹ ہونا چاہیے بہت اچھی بات کی تھی کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو تینوں فورمیٹ کو کنٹینیو کھیلے جا رہے ہیں کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس بینچ اتنی سٹرونگ ہونے چاہیے کہ کسی کے جاننے سے کوئی کمی محسوس نہ ہو ٹیم میں ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو سینئرز ہیں تو کافی دنوں سے بہار بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ابھی میٹنگ ہوگی ٹیم کے حوالے سے پیچھ ہم نے دیکھ لی ہے اب انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہے بابر آزم کے ساتھ ہم ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ بابر کو ایزا گوڈ کیپٹن کی شکل میں جتنا ورلڈ کلاس اوپلی بیٹھ سین ہے اتنا اچھا ہم ان کو کپتان بنانے کی سپورٹ کیلئے آئے ہیں آپے ڈینکو ساتھ